نبوی زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اور صحابی عورت سے زنا ہو گیا دونوں کے درمیان غلط واقعہ پیش آ گیا دونوں کو احساس ہو گیا ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے گناہوں سے پاکی چاہی راستہ پوچھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اب اس کا راستہ کیا ہے توبہ کیسے کریں اپنے آپ کو کیسے دھوئیں نبی کریم علیہ السلام نے ان پر جو اسلام حکم تھا وہ حکم نافذ کروا دیا اسے رجم کیا گیا صحابی کو رجم کیا گیا وہ صحابی عورت کو رجم کیا گیا رجم کرتے کرتے معز ابن مالک کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفرو لماعز اس کے لئے اللہ سے مغفرت مانگو کیونکہ ان صحابی نے ایسی توبہ کی ہے اپنے گناہ پر اتنی ندامت ان کو ہوئی ہے کہ اگر ایک امت پر ان کی توبہ کو بانڈ دیا جائے تو پوری امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ ایک امت پر اگر اس کی توبہ کو بانڈ دیا جائے تو پورے امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ان کو رجم کرتے ہوئے خالد الورید رضی اللہ عنہ پر خون کے چھیتے آ پڑے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا اس کو برا بھلا کہا نبی کریم علیہ السلام نے کہا ایسی توبہ اس صحابی نے کی ہے کہ اگر یہ توبہ کسی ٹیکس مانگنے والے کو اگر نصیب ہو جائے تو زندگی بھر کا ٹیکس حرام کا جتنا اس نے کھایا ہے پورے اس کے گناہ معافہ جائیں گے پوری اس کی غلطیاں معافہ جائیں گی محسوس حضرین سزا کے نافذ کر دینے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے یہ تصور ہمیں رکھنے کو کہا ہے کہ گناہگار اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے توبہ کر لے تو یہ گناہ اس سے دھول جاتے ہیں اور یہ سزائے اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں جو سزائے دنیا میں نافذ کر دی جائیں اس کے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو محسوس حضرین ہم اپنی زندگی کو نظر ڈال اپنی زندگی کو ہم دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں ہمارے اپنے ملنے جلے والوں کو ہم دیکھیں بہت سے غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں بہت سے نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں رحیمانہ سلوک شفیقانہ سلوک امید دلانے والا حسن سلوک یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کو ہم زلیل دیکھیں اس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھیں یا اس کو ہم زلیل تصور کریں یاد رکھیں یہ طریقہ نبیوی طریقے کے خلاف ہے یہ طریقہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی طرف لائے اور گمراہ کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ شیطان زلیل ہو شیطان اور اونچا ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ شیطان کے خلاف آپ کریں شیطان کی مددگار آپ بن جاتے ہیں تو نبیوی طریقہ یہ ہے معزیز حادرین اگر کسی سے غلطی ہو جائے اسے عار ضرور دلائیں عار ضرور دلائیں سمجھائیں ضرور احساس پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں لیکن وہیں پر اس کے لئے دعائی اجملے بھی ضرور کہیں دعائی اجملے بھی ضرور کہیں بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس شرابی کو لایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شرابی کو عار دلانے کا حکم دیا کہ اس احساس پیدا کرنے والے کلمات کہو اسے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے تاکہ احساس ہو تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم یہ بھی کہو اللہم مغفر لہم اللہم مرحم اے اللہ اس کے مغفرت کر اے اللہ اس پر رحم کر دعائی ایک لیمات بھی ہونے چاہیے ذرا تصور کریں اس آدمی کی سیقالجی پر اس آدمی کی نفسیات پر جو گناہ کر کے آیا ہو لوگوں نے اسے عار دلائی ہو اسے سزا دی گئی ہو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو لوگ اسے احساس بھی دلاتے ہو احساس دلاتے دلاتے اس کے حق میں دعا بھی کریں اس کے حق میں اہدایت کی دعا بھی کریں اس کے حق میں دعایا کلمات بھی کہیں مصبت سوچ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے پوزیٹیف تنگیم اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اپنے گناہ سے توبہ کو وہ بہتر سمجھنے لگتا ہے اب اس کے بعد مزید آپ اس کی غیر موجودگی میں اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھیں اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھیں اس کی رحمت اس کی ہدایت اس کی مغفرت کی آپ دعا کریں اس کے راہ راست پر آنے کی آپ دعا کریں تو یقیناً یہ اسلامی منحج ہے یہ اسلامی اسلوب ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تعامل کریں بڑے افسوس کے ساتھ یہ نبوی منحج ہماری زندگیوں میں بہت کم پایا جاتا ہے یہ نبوی منحج بہت کم ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے گنہگار کو حقیر سمجھنا اس کو گالیاں دینا اس کو برا بھلا کہنا یا اس کے ساتھ بکترین سلوک کرنا یا اس کو اپنے ساتھ کبھی داخل نہ ہونے دینا یا اس کو اور ڈھکیل دینا اس پر لانتان کرنا یہ ہم لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے یاد رکھیں یہ نبوی منحس کے خلاف ہے اسلام چاہتا ہے کہ بندے لوٹ کر کے آئیں اللہ کو بتا ہے کہ بندوں سے غلطیاں ہوں گی گناہ ہوتے رہیں گے نافرمانیاں ہوتی رہیں گی دن میں کئی مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے سے گناہ ہو پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کم از کم میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کا ایک اللہ ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے بجائے اگر کسی گنہگار کو آر دیتے ہوئے یہ کہہ دے کہ جہنم جاؤگے جہنم رسید ہو جاؤگے کبھی معافی نہیں ملے گی کبھی مغفرت نہیں ہوگی یاد رکھیں ایسی باتیں ہو سکتا آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیں ایسی باتیں ہو سکتا آپ کی اچھائیوں کو مکمل برباد کر دیں ایسا ہی واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ دو لوگ تھے ایک اچھے کام کرتا ایک برے کام کرتا اچھے کام کرنے والا برے کام کرنے والے کو سمجھاتے رہتا بتاتے رہتا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو وہ بار بار گناہ کے کام کرتا نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نیکی کرنے والے نے برائی کرنے والے سے کہہ دیا کہ میں نے کتنے مرتبہ تم کو سمجھایا ہے میں نے کتنے مرتبہ تم کو سمجھایا میں نے کتنے مرتبہ تم کو بولا قسم اللہ کی اللہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا قسم اللہ کی اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے اللہ نے کہا کہ من ذل لذیت اللہ علیہ کون ہے جو میرے کاموں پر مجھ سے اونچہ ہونا چاہتا ہے مغفرت کرنا میری ذمہ داری ہے معاف کرنا میری صفت ہے کون ہے جو اس سے آگے بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اس سے معاف نہیں کروں گا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غصے میں آ کر کے اس برائی کرنے والے کے گناہوں کی مغفرت کر دی اور اس نیکی کرنے والے کے نیکیوں کو برباد کر دیا نیکیوں کو زائے کر دیا تو معزیز حضرین نبی منحس کو اپنائیں لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں اللہ سے قریب کریں شریعت سے قریب کریں لوگوں کے سامنے امید دلائیں امید کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں اور ان کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیف فرمائے اور اللہ تعالی نبوی منحس نبوی طریقہ ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین